لاہور چیمبر اوف کومرس اینڈ انڈسٹری نے آسیان میں تجارت و سیاحت کے مواقع پر ایک اہم کانفرنس منقعت کی اس مواقع پر گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان نے کہا کہ ملک غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے ہم روپے کی قدر میں کمی دیکھ رہے ہیں اور مشت سست روی کا شکار ہے اب ہمیں اپنی غیر استعمال شدہ برامدی اور آسیان کی درامدی صلاحیت سے فائدہ اٹھانا ہوگا لاہور چیمبر کے صادر کاشف انور کا کہنا تھا کہ آسیان خطے کے اندر اور عالمی سطح پر تجارت و سرمایہ کاری کا اہم مرکز ہے سیاہوں کو پاکستان کی طرف راغب کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کی ضرورت ہے which would primarily focus on investment and privatization initially in five areas including agriculture, minerals, information technology, telecommunication and energy this council also referred as SIFC which will act as a single window for multi-domain cooperation in relevant fields with GCC countries in particular and other countries in general for facilitation of investment and developing for an enabling policy environment conference میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ آسیان خطے کے اندر اور عالمی سطح پر تجارت و سرمایہ کاری کا اہم مرکز ہے اس موقع پر ملیشیا کے ہائی کمیشنر محمد ازہر مزلان اور انڈونیشیا کے صفیر ایڈم ملاور ایمان نے بھی اظہار خیال کیا کیمرمن عمران چشتی کے ساتھ فیصل ابراہیم لاہور اب تک